موسیقی پر قید تنہائی میں ہوں سابق وزیراعظم نے آصف زرداری کو آپ بیتی سنائی سابق سادم نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پیرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بعد میں پیرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکانسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف زرداری آپ دیدہ ہو گئے موسیقی مسلمی قاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلچون نواز کے لیے فاتحہ خانی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کلچون نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے موسیقی وزیراعظم جام کمال شروع کی جاتی عمرہ آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے اہلیہ کلچون نواز کے انتقال پر حسین تازیت کیا اور مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی موسیقی 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 وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلچون نواز کی قبر پر حاضری فاتحہ خانی جینی فانسل جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات بیگم کلچون نواز کی انتقال پر حسین تازیت کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی موسیقی 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 گورنر پنجاب چودری سرور کے اعلان پر گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس کی خوبصیر کی تاریخی صفید امارت خوبصورت جیل، لابشار اور چڑیا گھر سے محسوس ہوئے داخلے کے لیے شنافتی کارٹ ساتھ لانا لازمی خرار گورنر ہاؤس دیکھا ہے جھیل ہے اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنر ہاؤس ہے ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے بہت ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے گورنر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنر ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میں آسلم اقبال کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو قدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندربانٹ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا چیف جسٹس آف پاکستان ساکھ ابن سار کی منرل وارٹر فروغ کرنے والی کمپنی سے متعلق آز خود نوٹس کی سمان بڑی منرل وارٹر کمپنیز کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیز کی جانب سے آرڈٹ کے لیے ایک ماہ کی محلت دینے کی استعداء مسترد چیف جسٹس کا نیجی اسپتالوں کو پندرہ روز میں ریٹ لسٹوں پر نظر سانی کرنے کا حکم نظر سانی کر کے ریپورٹ پیش کی جائے ورنہ عدالت فیصلہ کر دے گی نیجی اسپتالوں میں مہنگے علاج پارکنگ کی ادم دستیابی پر تشویش غیر قانونی اسپتالوں کی تعمیر پر پرہمی کا اظہار کسی کو مادر پدر آزادی نہیں دے سکتے چیف جسٹس ساکھ ابن سار پیسے ضرور کمائے مگر اسپتال لوگوں کے کپڑے نہ اتاریں لوگوں کے خدمت نہیں کر سکتے تو اسپتال بند کر دیں چیف جسٹس کے ریمارٹس سبین کوٹ میں بل بورٹس کے خلاف کے اس کی سماعت آپ فکر نہ کریں جسٹس علی اکبر قریشی کے حکم پر کافی بورٹس اتر چکے پہلے لاہور ہائی کوٹ کو دیکھ لیں پھر اس پر فیصلہ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکھ ابن سار کے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارٹس ڈی جی ایڈی اکور ہائی کوٹ کے حکم پر عمل درامت کرنے کی ہدا ہے چیف جسٹس نے این ای جی اور سرکاری تعلیم اداروں میں منشاعت کے استعمال پر از خود نوٹس لے لیا سی سی پی او اور انٹی نارکوٹکس حکم سے ایک ہفتے میں ریپورٹ تعلق تعلیم اداروں میں تعلیم اداروں کو منشاعت بہ آسانی دستیاب ہے روشن مستقبل کے لیے منشاعت مافیا پر قابو پانا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارٹس سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم فنٹ کے لیے احتیاء ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکر میسار کو دیا ایک توگی والی اوپر سے دو دو پیسیوں والا افسران دو دو آلیشان بنگلوں میں مقیم سات کمیشنر ستائیس ڈیپٹی کمیشنر بیروکریٹس پولیس افسران سمید چوہتر کے پاس بیق وقت دو دو بنگلے ایس این جی ای ڈی ویلفیر ونگ سے ملنے والی ہوش ربا معلومات کئی افسر احدوں کے بغیر لاہور کے بنگلوں پر قابض سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ روپے خرچ شاہی نے شاہی پولیسیاں حکومت سے منظور کرا رکھی ہیں قصور شیخ اپورا اکارا گجنوالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہائش گاہیں ناروال، حافظ آباد، جہلم اور اٹکس میت کئی دیگر ازلام تاینات ڈی سیز لاہور کے بنگلوں پر قابض کمیشنر گجنوالا، بہاولپور ملتان، دیرہ غازی خان ساہیوال بھی ڈبل رہائش گاہوں کے مالک ساہیوال، گجنوالا کے آر پی اوز کئی ڈی پی اوز کی ڈیوٹی کہیں اور اضافی بنگلہ لاہور میں خزانے پر بوجھ بڑا ہے ایس این جی ای ڈی ویلفیر ونگ حکام ڈبل رہائش گاہوں کے مالک افسران کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا جالی ڈگری کا الزام ایم ایس پنجاب جنٹل ہسپتال کے خلاف انکوائری دو ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی ہائی کوٹ نے انکوائری کے حکمات دیئے تھے میرٹ کے راستے میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیں گے تحقیقاتی ریپورٹ میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی ہوگی صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد شہر میں زمنی انتخابات کا مارکہ امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کر دیے گئے ہیں این ایک سو چوبیس میں مسلم لیگ نون کے راہنما شاہد کا کانباسی شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے غلام مہیدین دیوان کو بلنا پیپلز پارٹی کے شہواز محمود بھٹی کو تیر کا نشان الارٹ پی پی ایک سو چونسٹھ میں لیگی راہنما سوہیل شوخت بٹ کو شیر تحریک انصاف کے یوسف علی کو بلنا پیپلز پارٹی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان مل گیا این ایک سو اکتیس کا لیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیراعظم کو تحفہ دیں گے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائی اخترخان کا نشان کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سیمی بخاری کے عزاز میں ظہرانے سے خطاب جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ہمائی اخترخان نے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان سے بھی ملاقات کی این ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین کو گوال منڈی میں دور ٹو دور مہم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا اور زلجنہ کے جلوس کی قیادت بھی کی عزداروں کو شربت بھی پلائے ہماری عدالتوں میں انصاف اور شریعت کا نظام نہیں ہماری معیشت کی بنیاد سود اور جھوٹ ہے آج غریب کو اس کی محنت کا سیلا نہیں مل رہا ہر الیکشن کے بعد ہوا مایوس ہو جاتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراجلہ کا تقریب سے خطاب اکتیس ایس پیس کے نام پی ایس پی کے ایڈر میں شامل کرنے کے لیے وفاق کوئر ساتھ فہرست آئی جی پنجاب کی جانب سے بھیجوائی گئی افسران کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے روٹی لینے آئے تشدد پر اترائے نیشنل ٹاؤن میں تنور کے ملازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیخ گرسیاں جو ہاتھ آیا دے مارا توڑ پوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزمان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلا لیے لوہے کی راڈ مار کر نانچاپ کے ملازم شفقت کی آنکھ پھوڑ دی تھانا ساندھا کی حدود کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد گھوم رہے ہیں تھانا ٹاؤنشپ پہ نواز شریف اور شہباز شریف نامی دونوں بھائی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج مقدمے میں دونوں ملزمان کے والد محمد شریف کو بھی نامزد کیا گیا مقبرہ زیبن نصہ ملتان روڈ پر قبضہ مافیا کراچ مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات قائم انتظام یا خاموش تین سال سے مقبرے کی تزین و آرائش کا کام مکمل نہ ہو سکا پاک چائنا بزنس فورم اینڈسٹریل ایکسپو کا آخری روز مختلف کمپنیز نے تین سو سے زائد سٹارلز لگائے چھٹی کے روز چڑیا گھر میں بھی شہریوں کا حلہ گھلا بچوں کی نان سٹاپ موج مستی کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی بندروں کی شرارتوں سے محضوز ہوا سابق کپتان قومے کرکٹیم سلمان بٹ مسلسل نظر انداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹر سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پر فارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا کہ کب اور کہاں کھرا جائے گا ایزیا کپ میں ہر کھلاڑی کی منفرد نظر آنے کی خواہش حسن علی شاداب شویر ملک اور دیگر کھلاڑیوں کے نئے ہرسٹائل تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں دلچس جملوں کا تباتہ